ملدان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری ادرک پانچ سو نوے کے بجائے سات سو پچاس روپے فی کلو فروغ لیسن دو ست ستر کے بجائے چار سو پچاس روپے کلو فروغت ہونے لگا مزید ہمیں مارکٹ کی صورتحال کے حوالے سے بتائیں گے رانہ بلان جی رانہ بلان لگاہ کیجئے گا جی بلکل سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری عروض پر ہے سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق ادرک اور لسن کا ریڈ جو ہے وہ مسلسل ایک ہفتے سے برقرار ہے جبکہ قیمتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ادرک کا ریڈ جو ہے وہ سرکاری ریڈ لسٹ کے مطابق پانچ سو نوے کے مقرر کر دیا جائے جبکہ مارکٹ میں سا سو پچاس روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے اسی طرح لسٹ لسٹ کا سرکاری ریڈ بھی تقریباً دو سو ستر پہ مقرر کیا جائے مارکٹ میں چار سو پچاس روپے کلو کے حساب سے فروفت کیا جارہا ہے اور دیگر سبزیوں کی بات دی جائے جس میں جو ہے وہ ہری میرٹ توماتر و لپیات کی بات کر لی جائے تو پیاز کا سرکاری ریڈ 295 روپے مقرر کر دیا گیا ہے جوکہ مارکٹ میں پیاز اس وقت ایک سو پچاس روپے کلو کے حساب سے فروفت کیا جارہا ہے اسی طرح ٹواتل کا سرکاری ریٹ بھی جو ہے وہ 8 حاصل پر مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں ٹواتل بھی اس وقت 150 روپے کلو کے حساب سے فروکتی جاری ہے ہری مرچ کا سرکاری ریٹ تو جو ہے وہ 80 روپے کلو کے حساب سے فروکتی جاری ہے اور دیگر سبزوں کی بات کر لی جائے جس میں ہم بات کرتے ہیں اربی اور ٹینڈے کا سرکاری ریٹ تو سور پر مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ دونوں ہی مارکٹ میں ایک سو اسی روپے فکروں کے حساب سے دستیاب ہے ایسی طرح کریلے کا سرکاری ریٹ مارکٹ میں تقریباً چمور پہ مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں سو روپے فکروں کے حساب سے فروغ کیا جا رہا ہے اتی طرح بینڈی کا سرکاری ریٹ بھی تقریباً چونسٹر روپے فکروں کے حساب سے مقرر کر لیے گیا ہے جبکہ مارکٹ میں بینڈی بھی اس وقت نویر پہ فکروں کے حساب سے فروغ کی جاری ہے شیملہ مرچ کے سرکاری ریٹ میں 30 روپے کمی دیکھنے میں آئی ہے совершенно ایسی طرح سے کم ہو کر 70 روپے مقرد کر دی گیا ہے جبکہ مارکنٹ میں 130 روپے فکر اللہ کی حساب سے فروپ کی جاری ہے آلو کا سرکاری ریٹ 70 روپے مقرد کیا گیا ہے جبکہ مارکنٹ میں 100 روپے فکر اللہ کی حساب سے اجازتحاب ہے اسی طرح اور دگر سبزوں کی بات کی جائے جس میں دیسی کوری کا سرکاری ریٹ تو 60 روپے ہے جبکہ مارکٹ میں تقریباً سور پر فکلوں کے حساب سے فروختی جاری ہے سب دنیا کا سرکاری ریٹ ایک سو بیس اوپے کر دیا گیا ہے بیس اوپے اضافے کے بعد جبکہ مارکٹ میں تقریباً سور پر فکلوں کے حساب سے تقریباً ایک سو ستر پر فکلوں کے حساب سے فروختی جارہا ہے پھلوں کی بات کر لی جائے تو پھلوں میں جو ہے وہ عام کا ریٹ جو ہے وہ مارکٹ میں زیادہ دیکھا جارہا ہے عام اقسام کے جبکہ مارکٹ میں دونوں ہی دو سو پچاس روپے فکیلوں کے حساب سے فروخ کیے جارہے ہیں اسی طرح انور رٹول اور چونسا کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ ایک سو اسیر پہ مقرر ہے جبکہ مارکٹ میں دونوں ہی دو سو اسیر پہ فکیلوں کے حساب سے فروخ کیے جارہے ہیں اور دگر پھلوں کی بات کی جائے جس میں جو ہے وہ ہم بات کریں پیپیتے کی تو پیپیتے کا سرکاری ریٹ تو ایک سو نبر پہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ میں تقریباً دو سو اسیر پہ فکیلوں کے حساب سے فروخ کیا جارہے ہیں ایکیلا فی دردن کے حساب سے مارکٹ میں ایک سو سار سے لے کر دو سو بھی دردن کے حساب سے فروخ تو رہا ہے جبکہ سرکاری ریٹ جو ہے وہ ایک سو بیس روپے مقرر کیا گیا ہے اسی طرح اور دگر پھلوں کی بات کرنی جائے جس میں خوبانی کا سرکاری ریٹ 170 ہے مارکن میں 300 روپ فکلوں کے حساب سے فروغ کی جاری ہے آلو بخارے کا سرکاری ریٹ 190 روپ ہے مارکن میں تقریباً 400 روپ فکلوں کے حساب سے دستیاب ہے اور پھلوں کی بات کی جائے جس میں آڑو کا سرکاری ریٹ 120 روپ مقرر ہے جبکہ مارکن میں 200 روپ فکلوں کے حساب سے فروغ کیا جارہا ہے فالسے کا بھی سرکاری ریٹ تو کب میں جبکہ مارکن میں تقریباً دوستور پر فکروں کے حساب سے فروخت کیا جارہا ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں نجائز منافع خوری اور خود ساکتہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے جب شہریوں سے بات کی جاتی ہے تو یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں لیلی انتظامیہ سے اعلیٰ حکام سے جب دکانداروں سے بات کی جاتی ہے جن دکانداروں نے منمانی کے ریٹ جو ہے وہ مارکن میں مقرر کیے ہوئے ہیں اور اپنی منمانی ریٹ پہ جو ہے وہ سبزی اور پھل فروخت کر رہے ہیں تو دکانداروں کا بھی یہی شکوہ شکایات ہوتے ہیں کہ سبزی اور پھل جو ہے وہ منڈی سے مہنگے داموں ملتے ہیں جو ریڈ لسٹ تیہ کی جاتی ہے وہ اس حساب سے ریڈ لسٹ تیہ نہیں کی جاتی جس حساب سے جو ہے وہ سبزی اور پھلوں کے اخراجات ہیں لیبر کے اخراجات ہیں الیکٹری سٹی کے اخراجات ہیں اور اس کے اصلاحات ہوتے ہیں جس وجہ سے سبج اور فالجوہ وہ مہنگے داموں مارکٹ میں فروغ کرنے پر مجبور ہیں جی رانہ بلال بہت شکریہ آپ ہمیں مارکٹ کی صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے